اسلام علیکم آج ہم مٹک سپیس کا ایک ٹاپک ڈسکس کریں گے What is open sphere and closed sphere First of all ہم open sphere کی definition دیکھتے ہیں Open sphere کو ہم open ball بھی کہتے ہیں یا پھر open sphere کہتے ہیں یا پھر open set بولتے ہیں تو یہ ایک ہی بات ہے open sphere, open ball یا پھر open set دیکھتے ہیں First of all اس کی definition دیکھ لیتے ہیں دیکھتے ہیں let x not be a point in a matrix space xd for any real number r greater than 0 mean positive real number لینا ہم نے the set s r of x not which is equal to x where x belong to set x while d of x x not is less than r یہ ہی define ہے open sphere کی کہ ہم نے point جو لینا ہے وہ set x میں سے لینا ہے x not کوئی بھی point ہوگا کس میں سے matrix space میں سے اور x ہم نے set x میں سے point لینا ہے کس طرح کا point لینا ہے کہ x اور x not کا جو distance ہوگا وہ r سے چھوٹا ہونا چاہیے r کیا ہے کوئی بھی real number ہے positive اس سے کیا ہونا چاہیے چھوٹا ہونا چاہیے تو پھر ہم کیا کہیں گے اس set کو denote کرتے ہیں s r of x not open sphere ہے ٹھیک ہے اب اس میں دیکھیں next is called an open sphere r open bar with center x not and radius r اس میں x not کیا ہوگا پھر اس open sphere کا center ہوگا اور x r کیا ہوگا اس کا radius ہوگا اس کو matrix space میں دیکھتے ہیں ہم اس طرح سے define کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک metric space ہے x d اس میں ہم نے ایک open sphere لے لی this is x ہے اب دیکھیں یہ ہمارے پاس center point ہے which is x not اس point کو x not کہہ دیتے ہیں اب کیا کہتا ہے کہ x not سے x تک کا جو distance ہوگا وہ r سے چھوٹا ہونا چاہیے یہاں سے لے کے یہاں تک کا جو distance ہے یہ r ہے small r which is r greater than zero اب اس set کے اندر جتنے بھی point ہیں x1 ہے x2 ہے x3 ہے x not سے x2 تک کا distance x not سے x1 تک کا distance x not سے x3 تک کا distance یہ چھوٹا ہوگا اس r سے اور یہ پھر x1 x2 and x3 یہ point ہمارے سارے سارے کیا ہوں گے open sphere ہوں گے کیونکہ ان کا distance جب ہم لی دی of x 1 x not وہ لی سارتا ہے r سے d x2 x not which is less than r d x3 x not less than r جتنے بھی اس کے اندر اندر point ہوں گے x 0 سے وہاں تک distance ہوگا وہ less than r ہوگا اور وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے open ball ہوں گے اور open sphere ہوں گے اگر ہم یہاں پر کوئی point x4 لے لی دیتے ہیں اب x0 سے x4 تک جو ہم distance دیں گے وہ r سے greater ہو جائے گا x4 x0 is greater than r اب یہاں پر x4 جو ہے یہ ہمارے پاس open sphere نہیں ہے تو point جو ہیں وہ اس کے اندر اندر رہنے چاہیے تو پھر ہی وہ open sphere ہوگا next ہم دیکھتے what is closed sphere let x not be a point in matrix space x with d this set اب جو ہم نے set define کرنے s r of x not یہ close ہے تو اس کے اوپر bar show کریں گے which is equal to b bar x not and r اس طرح سے اس کو لکھ سکتے ہیں اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں اور یہ define کیسے ہوگا دیکھیں x where x belong to set x while d of x x not is less or equal to r ہوگا اور اگر صرف less کی condition ہے تو وہ open سفیر ہوگا اب دیکھیں اس کو بھی اس طرح سے draw کر دیکھتے ہیں ہم ہم نے x لے لیا v tic space لے لی اس میں ایک set ہم نے لے لیا یہ set کیا ہے کوئی بھی ہم set اس کو name دے دیتے ہیں s name دے دیتے ہیں اس میں point جو ہوگا central point x not ہوگا اب اس x not سے جتنے بھی point ہوں گے اس کے اندر والے وہ سارے کے سارے اس میں موجود ہوں گے کیونکہ less than or condition ہے تو اس set میں جتنے بھی point موجود ہوں گے x not سے وہاں تک distance چھوٹا ہوگا r سے تو وہ سارے set کے اندر موجود ہوں گے اور اس set میں آ جائیں گے وہ سارے سارے اور پھر boundary point بھی اس میں include ہوں گے دیکھیں equal to r کی condition بھی ہے جیسے x not point ہے اور یہاں سے یہاں تک distance r equal ہے اور میں کوئی point یہاں boundary کے اوپر چوز کر لیتا ہوں x 1 then distance of x not x 1 and x not is equal to r equal والی condition بھی satisfy کر رہی ہے یہ والی تو اب یہ point ہو گا x 1 x is closed sphere تو x 1 کو closed sphere کہہ سکتے ہیں اس میں جتنے بھی اس کے اندر والے point ہوں گے وہ بھی اور boundary کے اوپر جتنے point ہوں گے وہ بھی سارے کے سارے open sorry close sphere کے اندر آ جائیں گے